اسلام علیکم واپس ہونے کی وجہ سے عمران خان ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس بھگت رہا ہے اور اگر نیب ترامیم جو ہوئی تھی وہ واپس آ جاتی ہیں تو عمران خان میدان میں آ جاتے ہیں واقعی ذل شاہ کیس کے حوالے سے بات ہے اور شیری مزاری صاحب کا کیس جو تھا جیسٹس محسن اختر کیا اور سلمان راجہ کی درخواست کیا تھی لاہور ہائی کورٹ میں بہت زیادہ ٹاپک ہے کوشش کروں گا میں سارے ٹاپک میں پہلے لے لوں کی حوالے سے آج فیصلہ لکھا دی ہے سولہ تاریخ کے لیے عمران خان صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں گے جو گزارشات پیش کی ہیں جو آرڈر ہے وہ آج ہی عمران خان کو بھیجا جائے گا عمران خان اپنی ذاتی حصیح سے پہلی دفعہ کسی ٹی وی چینلز کے اوپر آئیں گے اور یہ بہت بڑی اچیفمنٹ ہے یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے پورا روک کے دیکھ لیا پریشر ڈال کے دیکھ لیا ہر طرح سے لیکن یہ کریڈٹ جاتا ہے جیسے زتر ملیلہ صاحب کو جیسے قاضی فائصہ تو عمران خان صاحب کا نام سنوں کے ایسا لگتا ہے جیسے جذباتی ہو جاتی لیکن اور پانچ رکنی پینچ نے اس کی سمات کی وفاقی حکومت تین ایڈوکیٹ جنرل نے جو ہے نا جانی پنجاب نے بلوچستان کے اور سندھ کے انہوں نے ان اپیلوں کی حمایت کیا ٹاری جنرل نے تو کری رہا ہے خائبر پختون کا ایڈوکیٹ جنرل نے اس کی مخالفت کی ہے خاجہ حریص جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل تھے ان کو عدالتی معاون کے طور پر طلب کر لی اور کہا گیا کہ فیس دے نہیں ہے تو فیس وہ دے فیس کا دیکھا جائے گا وہ عمران خان کے وکیل کے طور پر نہیں آئیں گے عدالتی معاون کے طور پر آئیں گے اب وہ خاجہ حریص صاحب کو کہنے والے کون ہے یا خاجہ صاحب حریص صاحب اس سے خود ہٹ گئے تھے میرا خانہ خاجہ حریص صاحب کو انکار کر دینا چاہیے اگر انکار نہیں کر دے تو پھر کہانیاں کچھ اور نکلیں گی پھر سوال پیدا ہوں گے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ یا کسی اور کے کہنے پر وقالت جوائن کر لی ہے اور یہ اب خاجہ حریص کو میرا جانتا خیال ہے چونکہ ایک دماغ پیچھے ہٹ گئے ہیں انہیں اس میں عدالتی معاونت وغیرہ چکر میں نہیں آنا چاہیے انہیں اپنا دامن صاف رکھنا چاہیے پروسیکوٹر جنرل لیب میں پیش ہوئے اور انہوں نے کہا اس کیس میں جو دلائل وفاقیہ کی امت کی ہوں گے وہ ہی اپنائیں گے ایڈوکٹ جنرل خیبر بختون کہ ہم نیب ترامیم کل ادم کرا خواہ کہ دینے کے فیصلے کی حمایت کرتے ہیں اور اٹرونی جنرل نے مارے سمات جو کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ کی نیب ترامیم کی حمایت کرتے ہیں جبکہ پنجاب کے وکیل کا کہنا تھا واقعی حکومت کی تائید کرتے ہیں جسیز اتر ملہ نے ریمارکس دیئے کہ بانی پی ٹی آئی ذاتی حصیح سے پیش ہونا چاہتے تھے اور اس کے لئے اقدامات کیا جانے چاہیے چیز اتر ملہ نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی بطور وکیل نمائندگی چاہتے ہیں تو جیل حکام اقدامات کریں چیز اتر ملہ نے پی ٹی آئی فریق ہے انہیں سنا جائے جسیز اتر ملہ نے یہ بھی ریمارکس دیئے کہ معاملہ پولیس کی معاملہ نیاب کی پولیٹیکل انجیرنگ کے ملابس ہونے سے متعلق ہے اگر پی ٹی آئی بزرگیاں ویڈیو لنگ چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے عمران خان ویڈیو لنگ پیش ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کو ہونا چاہے تو ہم روک نہیں سکتے مخضوم علیہ نے کہا رہا ہے کہ عمران خان کو ویڈیو لنگ یا وقیل کا ذریعہ نمائندگی دی جا سکتی ہے جیسے سے نے کہا کہ یہ کیس ذاتی حقوق کا نہیں ہے معاملہ قانون کی شکم میں ترمیم کا ہے اور جیسے سے نے یہ بھی کہا کہ تمام مقدمہ ہم نے ایسی سائلنگ کو نمائندگی ملنے چاہیے کیس ترمیم کے درست ہونے یا غلط ہونے سے متعلق ہے پھروک اجنائک انفرادی درخواست گزار کے وقیل کی حصیت سے پیش ہی ہو اور کہاں یہ سوال یہ ہے کیا مرکزی اپیلیں قابل سماعت تھی یا نہیں اچھی جیسے سے کہا ہے بھائی عمران خان چاہئے دوائندہ سماعت پر مطلب کہ آپ ویڈیو لنگ دلائل دے سکتے ہیں ویڈیو لنگ کے بندوبس کیا جائے اور یہ سولہ مہی کے لئے سماعت ملتوی ہوگی انشاءاللہ امید ہے کہ سولہ مہی کو ہم بھی سپریم کورڈیں موجود ہوں گے اور ہیرنگ یہ دیکھ رہے ہوں گے اور سپریم کورڈ کا یہ بھی کہنا تھا کہ صدر کو آڈینہ جاری کرنے کے لئے وجوہات لکھنی چاہیے جسی جمال مندوں کے لئے کہنا تھا کمہ نے وجوہات دے نہیں ہے کہ آڈینہ سی جوہات سے جاری ہے جبکہ جسی ستم اللہ کا کہنا تھا کہ برگیڈی اصد منید کا خودخشی کا نوٹ کافی ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے سپریم کورڈ کا گیارہ رکری لارجر بینج ایسی درخواستوں کو سن چکا ہے مخدوم علی خانہیں گا کہ پریکٹس ایڈ پرسیجر ایکٹ محتل تھا جب نیام کے خلاف درخواستیں سنی گی جس پر جمال جیسی جمال مندخل نے پوچھا کہ درخواست میں کوئی ایسی ترمیم چیلنج کی ہے جو آئین کے خلاف ہے یہ بڑے اہم سوال ہیں اور بڑا تفسیری فیصلہ لکھایا گیا ہے مخدوم علی خالف حقیق قبل جو وکیر ہے انہوں کے جو ابتدائی دلائل ہیں وہ سارے لکھے گئے ہیں وہ سارے اس آرڈر کا حصہ ہے اور آرڈر شابطہ کا آ جائے گا کوشش کروں گا میں شام میں پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ وہ میں ڈسکس کر لوں لیکن یہ امران خانز درامیم آپ اپیل کی حمایت اگر کرتے ہیں تو نیاب کو قانون پولٹیکل اجین نکل علاوہ رہے نہیں گیا میں نہیں سمجھتا کہ امران خان اب جو نیاب کی جو ترامیم کی ہیں جا ہو سکتا ہے کہ امران خان اس میں یہ بھی سجیشن ہے کہ امران خان وہ اپنی ایک سو چورہ سی تین کی درخواست واپس بھی لے سکتے ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں درخواست واپس لیتا ہوں اور اس کے بعد اپیل علاو ہو جائے گی اور ترامیم جو ہیں وہ اپنی جگہ بھال ہو اور یہ تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں اب تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی اس کی میں سمجھتا ہوں سپورٹ کریں نیاب کے جیسا ہی دارہ بد کر دینا چاہیے میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے یعنی نیاب اب ازاد خود مختاری سے جب کام ہی نہیں کر سکتا جب وہ اس نے بھی ایک پلٹیکل جیلی کا ٹول بننا ہے اور اس نے ایسے اس طریقے سے معاملات کو لے کر چلنا ہے تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے ایسے نیاب کا نیاب میں تو بڑا سپورٹر رہا ہوں سٹانچ سپورٹر رہا ہوں کہ اس حوالے سے کوششیں ہونی چاہیے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ایسا نہیں ہے اور معاملات جو ہے وہ کہیں اور جا کے سیٹل ہوتے ہیں نواز شریف کے کیسز میں آپ کے سامنے ہیں اپن اینڈ شٹ کیس ہے ہدہبیہ کا دیکھ لیں ایون فیلڈ کا دیکھ لیں یہ سارے کیسز لیکن کیا ہوا کہ وہ بھری ہو گیا اور اس کے لیے راستہ کیسے بنا آپ سب لوگ نے وہ راستہ بنتے ہوئے دیکھ لیا ہے اب سولہ تاریخ و سمات ہوگی یاسمین راشتی چیف جسز کو خاتل اکھ دیا سیاسی انتقام اور گرفتاریوں کی مضمت کی ہے انہوں نے اور انہوں نے چیف جسز قاضی فائزہ کو یاد دلایا کہ پی ٹی آئی کی بہت سی خواتین کارگون اب بھی بغیر کسی مقدمے اور زمانت کے بنیادی حق سے جیل میں مند ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں تک کہا کہ اگر پی ٹی آئی کے کارگون کسی مقدمے میں زمانت مل جاتی ہے تو انہیں دوسرے جوٹے مقدمے میں گرفتار کر لیا تو انہوں نے کہنا تھا کہ اگر ایک مقدمہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا درج کر رہی ہے تو یہ انصاف نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ سے زائے درستے میں سیاسی انتقام کرنا آپ چیف جسز پہ کچھ ایکشن لیتے ہیں یا نہیں لیتے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن چیف جس سے اب کوئی ایکشن ضرور لینا چاہیے بہت ہو گیا یہ سیاسی انجین نہیں کیا اور کیا ہے ایک کیسے دوسرا کیسے تیسرا ڈیٹیلشن آرڈر پتہ نہیں کیا کیا حالات اور واقعات ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ معاملہ یہ جاری ہے یہ رکنے کا نام نہیں رہنا اس سے رکنا بھی تو چاہیے کسی سٹیج پہ تو رکنا چاہیے یہ تو زیادتی ہے کہ جس طریقے سے معاملات کو لے کر جا رہے ہیں وہ معاملات چل رہے ہیں عدد والے کیسے بڑی کوشش کی رضوان عباسی نے کے ڈیلے کرنے کے حوالے سے حضرت نے لاس ڈیٹ پہ کہا ہوا تھا آج دلال کے بیکہنے کے لئے جو باتیں ساری صاحب نے ہے وہ آپ لوگ کے سامنے ہیں ریکارڈ پہ اس میں تفصیلی بات جو ہے میں رات میں کروں گا جس میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک میرے پاس دفتیلات نہیں آ سکی ہیں ایک سو نموے ملین پاؤنڈ کا کیس بھی سوبری کورڈ کے سہری کے بعد بڑھ بڑھٹی ہو گیا اب تو رہے کوشش نہیں کیا اس کی حلدر اور ویسے بھی عمران خان نے اپنے ٹویٹ کی اندر بڑھ 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 کوشش کروں گا بیگراؤنڈ میں وہ ٹویٹ میں نے ٹیم چلا سکے عمران خان کے ٹویٹ میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی ہے جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایک سو نموے ملین پاؤنڈ کے حقیس پوری بتا دی ہے کہ پینتیس ارب روپے آیا اس میں سے تیرہ ارب چورانوے کروڑ چودہ ارب کے قریب تو منافع ہو چکا ہے یعنی آپ بنا دے لئے کہ کون سی کرپشن یا کرپ پریکٹریسز کی ہے اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ عمران خان نے جو پیسہ وہاں سے لے کی آئے وہ نہ کرپشن کا پیسہ تھا نہ منی لانڈرن کے حوالے سے ابھی ثابت ہوا تھا یعنی ان میں کوئی چیزیں کیسی ثابت نہیں ہو سکتی جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ کرپشن کا پیسہ تھا بڑی وضاحت کے ساتھ زیادہ چلوں ڈاکٹر چینی مزاری کے کیس پر جسیس محسن عثنہ کے اہم ریمارکس ہے اسلامباد آئی کورڈ میں اور پوچھا کہ کیسے گرفتار ہوا یہ ویسے ہی ہوا جیسے آئی کورڈ کے اندر توڑ پڑ کر کے ایک شخص سے مراد ہے عمران خان کو اٹھا کر لے گئے اور اس عدالت سے قانونی قرار دی لیکن سپریم کورڈ نے یادر دیا کہ گرفتاری غیر قانونی ہے عدالتیں بھی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتی ہیں شیری مزاری ایسے ہی کھڑ کیا دروازے توڑ کر گرفتار کیا گیا جسے اسلامباد آئی کورڈ سے ایک شخص کو گرفتار کیا جسیس محسن عثنہ کے اہم اور غیر معمولی ریمارکس ہیں ہم نے تو اسلامباد سے ہونے والی غیر قانونی گرفتاری کو دیکھنا ہے جو آج جو کچھ ہو رہا ہے دو سال کے بعد ان کے ساتھ ہو رہا گا جو آج حکومت میں بیٹھے ہیں کل یہ سب ان کے ساتھ ہو رہا ہو گا ہم یہاں بیٹھے ہوں گے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی موٹھا کر کسیس کو دوسرے صبح سے گرفتار کر کے نہ لے جائے جیسے محسن عثنہ یہ بھی بڑے اہم ترین ہمارکس تھے جیسے اپنا ڈاکٹر شیری مزاری کے گرفتاری خلاف کیس کی سواد اور عمیران خان کے اسلامباد آتے سے گرفتاری بلے وضاحت کے ساتھ یہ بتایا اور جیسے محسن عثنہ نے ڈاکٹر شیری مزاری کے گرفتاری کے خلاف جس کی اگینس جسے میں پروگرام ریکارڈ کرنا ہوں اس وقت ابھی پروگرام نہیں آئے لیکن اس وقت میں بات کروں گا جیسیس بابر ستار کے کانفیڈنشل معلومات لے کرنے اور جیسیس محسن عثنہ کی اکیانی کے خلاف بے بنیاد سوشل میڈیا ہم چلانے پر توہین حضرت کی کاروائے دو لارجر بین جو ہے نا آج جو پہلی دفعہ جو ہے وہ کریں گے اجازت چاہتا ہوں سلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات